آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے فرعون کی کہ جب وہ دریاں میں غرق ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آیا کیا وہ مسلمان ہو کر مرا تھا یہ بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں اللہ اکبر لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ دوستو فرعون جب اپنے لشکروں کے ساتھ دریاں میں غرق ہونے لگا تو ڈوبتے وقت تین مرتبہ اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا مگر اس کا ایمان قبول نہیں ہوا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مرا لہٰذا بعض لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ فرعون مومن ہو کر مرا ان کا کول قابل اعتبار نہیں ہے دوستو ڈوبتے وقت ایک مرتبہ فرعون نے امن تو کہا یعنی میں ایمان لیا دوسری مرتبہ کہا اس اللہ کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے دوسرا کوئی خدا نہیں ہے اور تیسری بار یہ کہا کہ یعنی میں مسلمان ہوں روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کے موں میں خداوند تعالیٰ کے حکم سے کیچڑ بھر دیا اور وہ اچھی طرح کلمہ ایمان ادا نہیں کر سکا اور کہا جاتا ہے کہ جب فرعون تخت سلطنت پر بیٹھ کر خدای کا دعویٰ کرتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آدمی کی شکل میں اس کے پاس یہ فتوہ طلب کرنے کے لیے تشریف لے گئے کہ کیا فرماتے ہیں بادشاہ اس غلام کے بارے میں جو اپنے مولا کے دیو ہوئے مال اور اس کی نعمتوں میں پلا بڑا پھر اس نے اپنے مولا کی ناشکری کی اور اس کے حقوق کا انکار کرتے ہوئے خود اپنی سیادت کا اعلان کر دیا بلکہ خدای کا دعویٰ کرنے لگا تو فرعون نے اس کا جواب یہ لکھا کہ ایسا غلام جو اپنے مولا کی ناشکری کر کے اپنے مولا کا باغی ہو گیا اس کی سزا یہی ہے کہ وہ دریاں میں غر کر دیا جائے چنانچہ جب دوبتے وقت فرعون پر موت کا غرغرہ سوار ہو گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کا وہ دستخطی فتوہ اس کو دکھایا اس کے بعد فرعون مر گیا اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس واقع کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے یہاں تک کہ جب اسے ڈبونے نے آ لیا بولا میں ایمان لیا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوا اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمان ہوں کیا اب اور پہلے سے نافرمان رہا اور تو فسادی تھا آج ہم تیری لاش کو اترا دیں گے کہ تو اپنے پچھلوں کے لیے نشانی ہو اور بے شک لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں دوستو فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد بھی بنی اسرائیل پر اس کی حیبت کا اس درجہ دب دبا چھایا ہوا تھا کہ لوگوں کو فرعون کی موت میں شک و شبہ ہونے لگا تو اللہ تعالی نے فرعون کی لاش کو خشکی پر پہنچا دیا اور دریا کی موجوں نے اس کی لاش کو ساحل پر ڈال دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی موت کا یقین بھی کر لیں اور اس کے انجام سے عبرت بھی حاصل کریں مشہور ہے کہ اس کے بعد ہی سے پانی نے لاشوں کو قبول کرنا چھوڑ دیا اور ہمیشہ پانی لاشوں کو اوپر تیراتا رہتا ہے یا کنارے پر پھینک دیتا ہے دوستو فرعون نے باوجود یہ کہ تین مرتبہ اپنے ایمان کا اعلان کیا مگر اس کا ایمان پھر بھی قبول نہیں ہوا اس کی کیا وجہ ہے اس کے بارے میں تین چیزیں بیان کی گئی ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ فرعون نے اپنے ایمان کا اقرار اس وقت کیا جب عذابِ الٰہی اس کے سر پر مسلط ہو گیا اور موت کا غرغرا اس پر تاری ہو گیا اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ یعنی اللہ تعالی کا یہ دستور ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت ان کا ایمان لانا ان کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچ جاتا کیونکہ فرعون عذاب آ جانے کے بعد جب موت کا غرغرا سوار ہو گیا اس وقت ایمان لیا اس لیے اللہ تعالی نے فرعون کے ایمان کو قبول نہیں فرمایا اور حضرت جبراعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے موں میں کیچڑ بھر دیں اور یہ کہہ دیں کہ اب تم ایمان لیا ہے حالانکہ اس سے پہلے تم ہمیشہ ایمان لانے سے انکار کرتا رہا اور لوگوں کو گمرا کر کے فساد پھیلاتا رہا اور دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ کی توحید کے ساتھ رسول کی رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور فرعون نے کہا یعنی صرف خدا کی واحدانیت کا اقرار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہیں لیا اس لیے وہ مومن نہ ہو سکا تیسرا قول یہ ہے کہ فرعون نے ایمان لانے کے قصد سے کلمہ ایمان کا تلفظ نہیں کیا تھا بلکہ صرف غرق سے بچنے کے لیے یہ کلمہ کہا تھا جیسا کہ اس کی عادت تھی کہ ہر مسیبت اور عذاب نازل ہونے کے وقت وہ گڑ گڑا کر خدا کی طرف رجوع کرتا تھا لیکن مسیبت ٹل جانے کے بعد پھر اپنی خدائی کا ڈھنگا بچایا کرتا تھا معلوم ہوا کہ صرف کلمہ اسلام کا تلفظ جبکہ ایمان لانے کی نیت نہ ہو بلکہ جان بچانے کے لیے کہا ہو ایمان کے لیے کافی نہیں ہے لہٰذا فرعون کا ایمان قبول نہیں ہوا اور صحیح کول یہی ہے کہ فرعون کفر ہی کی حالت میں غرق ہو کر مرا اس پر قرآن مجید کی آیتیں اور حدیثیں شاید عدل ہیں اسی لیے علامہ صعبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ فرعون مومن ہو کر مرا ان لوگوں کا کول قابل اعتبار نہیں ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایمان کی موت عطا فرمائے آمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ